اسلام علیکم ایوبر سفدر بٹی اسلام سٹیڈ اینڈ ڈی ایکس گروپ آف کمپنیز ہے آج میں آپ کو بیریٹ اون کراچی کے اندر ڈی ایکس گروپ آف کمپنیز کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں یہ ایک سیریز ہے الحمدللہ ایک کامیاب سیریز اس کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ دینا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے بیریٹ اون کراچی کے اندر یو بین ٹریڈ ٹاور تھا جو کہ ڈی ایکس گروپ آف کمپنیز کا پہلا پروجیکٹ تھا شوروم تھے چار ایک اچھے اور بڑے کمال کے سائز کے اور پھر الحمدللہ اگر اس کے میں کام کی بات کروں تو اس کو اکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی میں شروع کیا گیا تھا اور ابھی اس کی جو سٹرکچر وہ کمپنیز ہو چکا ہے شیشے کا کام بھی کمپنیز ہو چکا ہے اور تقریباً جو ہے وہ ٹینتھ فلور تک اس کا جو فلورنگ کا کام ہے وہ بھی کمپنیز ہو گیا ہے نیچے شوروم ہے مرشاللہ سے بہت ہی کمال کا یہ پروجیکٹ تھا بھی یہ پلوٹ نمبر تھا اور اسی طریقے سے اگر میں بات کرتا ہوں اس کے حوالے سے اس کا جو دوسرا پروجیکٹ تھا اسی سیریز میں وہ ہے یو بی انٹریٹ ٹاور کے نام سے یو بی انٹریٹ ٹاور گراؤنڈ پلس ایٹین کی بلڈنگ ہے اسی طریقے سے چار شوروم ہم نے دونوں کا جو میپ رکھا تھا وہ سمیٹری ہے کیونکہ ہماری کلائنٹس کی جو ریکوائرمنٹ تھی اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو جو ہے وہ دوسرا ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا تھا اور امید کی جا سکتی ہے ڈیڑھ یا دو ماہ تک اس کا جو ہے وہ کام جو ہے سائٹ ایکس لوکیشن کا کام وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہمارا تیسرا پروجیکٹ تھا میں یہ ایک لوکیشن وائز آگے چلتا جا رہا ہوں نہ کہ پروجیکٹ وائز پروجیشن وائز نہیں چلتا جا رہا لوکیشن وائز آگے چلتا جا رہا ہوں پھر آجا تھا ٹینے کا کمرشل پلاؤٹ نمبر سکسٹی سکس سمارٹ ڈی ایکس سمارٹ اپارٹمنٹ کے نام سے پروجیکٹ تھا یہ نیچے چار شاپ تھی اسی طریقے سے اور بہت ہی کمال کی لوکیشن تھی فرنٹ پہ اس کے پارک اور بیک پہ بھی پارک ڈی ایکس گروپ آف کمپنیز کی ہمیشہ سے یہی ایک بات رہی ہے کہ وہ جب بھی پروجیکٹ لاؤنج کرتا تو اس کی سب سے پہلے لوکیشن کو دیکھا جاتا ہے لوکیشن میٹر کرتی ہے کیونکہ جو بھی ہمارے انڈ جوزرز ہوتے ہیں اور جو ہمارے کلائنٹ ہوتے ہیں اور جو ہمارے انویسٹر ہوتے ہیں ان کو بہتر سے بہتر روائی گین کرنا ہوتا ہے تو زیاری سے بات ہے پھر ہمیں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہا اس کو پورا کرنا پڑتا ہے اور الحمدللہ سب سے تیز ترین وہ بھی بننے والا پروجیکٹ ابھی تک اس کی ساتھویں چھت جو ہے وہ ڈلنے جا رہی ہے اور اس کا جو فلورنگ کا کام ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اسی طریقے سے وہ علیسٹر کے بالکل ساتھ جو ہے جو چوتھا پروجیکٹ تھا ڈی ایکس سمارٹ ریزیڈنسی کے نام سے اور سمارٹ اپارٹمنٹ اور سمارٹ ریزیڈنسی اس لیے یہ بولا جا رہا ہے کیونکہ اس کو سمارٹ ٹکنالوجی کے حوالے سے اس کو ڈیزائن کیا جاتا تھا ڈیزائن کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی پروجیکٹ بہریٹر اپارٹمنٹ کے اندر ابھی تک ایسا کنسٹرکٹ نہیں ہوا لیکن یہ کلائنٹ کی ہماری کیوریز تھی ان کی ریکوائرمنٹ تھی اور بہریٹر اپارٹمنٹ میں ایک جدد کا کام جو ہے وہ ڈی ایکس گروپ آف کمپنیز نے متعرف کروایا کہ جتنی بھی یہاں پہ الیکٹر اپلائنس ہے ایسی پنکھے اور اسی طرح سے ڈورز اور اس کے جتنے بھی فلورز ہوں گے وہاں پہ کیم جو ہے وہ لگے ہوں گے تاکہ اس کو آپ کے ایک ایک فلور کو منیٹر کیا جائے گا اور آپ آؤٹ آف کنٹری بھی بیٹھیں ہیں تب بھی جو آپ کا کام ہے جو بھی آپ کا جو آفیس ہے یا پھر جو آپارٹمنٹ ہے اس کو آپ واش کر سکتے ہیں اور اگر آپ گھر سے کوئی اپنی آفیس سے نکل دی تو آپ اپنے ایسی وغیرہ لائٹس وغیرہ بھی آن آف کر سکتے ہیں اور یہ تھی اس کی سمارٹ ٹیکنالوجی اور اب ہم آ جاتے ہیں بہت ہی کمال کے اور پروجیکٹ کے اوپر میڈوے ٹو کا پروجیکٹ تھا میڈوے کمرشل ٹو پلات نمبر تھرٹی دا گراؤنڈ پلس ایٹین کی وہ بیلڈنگ ہے اور وہاں پہ بھی نیچے شو رومز اور اوپر جو ہے بہت ہی لگجری اپارٹمنٹ ہے ڈی اکس لگجری کے نام سے یہ پروجیکٹ ہے اور وہاں پہ جو سائزز بھی بہت کمال کے ہیں اگر سامنے دیکھا جائے تو گرینڈ جامعہ مسجد دنیا کی تیسری بڑی مسجد اور اسی طریقے سے جو بلکل ساتھ اس کے اکرا یونیورسٹی جو کہ اپریشنل ہو چکی ہے وہ میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ ڈی اکس گروپ آف کمپنی جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ آہ لوکیشن کو وہ جو ہے بنہوزے خاتر رکھا جاتا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ بہریہ اس کو بہت جلد پوزیشن دے دے گا اور جیسی بہریہ اس کا پوزیشن دیتا تو اس کی سائیڈ اگزیکیوشن کا کام شروع ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اب ہم آہ اس کے علاوہ آہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ تھا بہریہ ہائٹس کے نام سے ساری جو ہے ڈی ایک سائٹس کے نام سے یہ بھی بہت ہی پیاری اور امیونٹیز سے بھری ہوئی لوکیشن تھی جیسے ہی اب ٹین اے اور الیون اے کے جو انٹرنسز ہے الیون اے کی جو انٹرنسز ہے بلکل پہلا پلوٹ پلوٹ نمبر نائن کارنر کا پلوٹ تھا ایک اچھی لوکیشن کے ساتھ ایک اچھی پارکنگ کے ساتھ اور مسجد پاک اور مارس جو کہ اپریشن ہے اس لوکیشن کے ساتھ اور مری پوائنٹ جو کہ مونال اگر آپ جاتے ہیں یا اسلام آباد اگر آپ نے وزٹ کیا ہو تو وہی ویو جو ہے وہ بہریہ ٹاؤن نے یہاں پہ اس کو سیٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ سے اس سے تقریباً ایک جہاں ڈیڈ منٹ کی واکنگ ڈسٹنس پہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے گراؤنڈ پلس ایٹ کی وہ بلڈنگ ہے ایک فلور کے نام سے پروجیکٹ ہے نیچے چار شاپ تھی اسی طریقے سے بہت ہی کمال کی اور بہت ہی کمال کی لوکیشن تھی فرنٹ پہ اس کے پاک اور یہ تھی تھی ایک بڑو کمپنیز اور عمدلہ جسے ہمیشہ سے یہی ایک بات ہے کہ وہ جب بھی پروجیکٹ ہم لاؤنش کرتے ہیں کہ ہم ان کی لوکیشن کو دیکھا جاتا ہے لوکیشن میٹر کرتی ہے جو بھی ہمارے انڈ جوزرز ہوتے ہیں اور ہمارے ایک لائنٹ کو پورا کرنے کی کوشش کیا ہے ان کو بہتر سے بہتر آروری کی اندر ایک نمبر آف سیریز ویلا کی جو کہ ہینڈ اوبر کر چکی ہے اور ایک نمبر آف ویلاز ہیں جو کہ دڑا دڑ بن بھی رہے ہیں اور ہر ایک سٹیجز پہ آپ کو کوئی نہ کوئی گھر بنتا ہوا نظر ضرور آئے گا اور انشاءاللہ دیکھس گروپ آف کمپنیز آنے والے ٹائم میں جو بھی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس ہوگی اور جدت کے پروجیکٹ آنے والے ٹائم میں لے کے آ رہا ہے اور جتنے بھی ہمارے کسٹومرز ہیں کلائنٹس ہیں اور انڈ جوزر ہیں وہ یہاں سے ایک اچھا آروائی بھی گین کر سکیں گے اور جو ہے اپنا میارے لائف بھی یہاں پہ انشاءاللہ بہتر سے بہترین کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گے اللہ حافظ